بسم اللہ الرحمن الرحیم برہمنوں اور پرستار سنام کو حضرت کا قیام ناگوار گسرا جب راجہ اور اہل شہر کی کسیر تعداد مندروں میں پوجہ کے لیے حاضر ہوئی پجاریوں کا سردار رام دیو دوسری کتابوں میں شادی دیو آیا ہے ایک جماعت کسیر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آیا تاکہ اس مرد درویش کو یہاں سے نکال دیا جائے لیکن حضرت خواجہ کے جمال باکمال پر نظر پڑتے ہی لوگوں کے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا بید کی طرح کامپنے لگے حضرت کی نگاہ کرم کی تاثیر نے رام دیو کے دل کی قیفیت بدل دی بسد خلوس و عقیدت آگے بڑھا اور دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا حضرت خواجہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا ایک روز حضرت خواجہ ریگستان سے گزر رہے تھے وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ دیکھا جو کہ آگ کی پوجا میں مصروف تھا یہ لوگ ایسے ایسے مجاہدے اور عبادت و ریاضت کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی وہ لوگ چھے چھے مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی حضرت خواجہ نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے بلکہ آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو پھر کیا مجال ہے کہ تمہیں کوئی بھی آگ کچھ نقصان پہنچا سکے تم لوگ اتنی مدت سے آگ کی پوجا کر رہے ہو ذرا اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال کر تو دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آگ کا کام تو جلانا ہی ہے ہمارے ہاتھ جل جائیں گے حضرت خواجہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں یہ آگ ہمارے جسم کو نہیں جلائے گی بلکہ یہ ہماری جوتی کو بھی نہیں جلائے گی اتنا کہہ کر حضرت نے اپنی جوتی آگ میں ڈال دی بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا تمام کے تمام آتش پرستوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور حضرت خواجہ کے سچے مریدوں میں شامل ہو گئے ایک روز کی بات ہے کہ حضرت خواجہ کے جان نشین اور خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دالے سیرو تفریح کر رہے تھے آپ کے ہمراہ اس وقت بعض عمرہ بھی تھے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کرا دیں ورنہ عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو جاؤں گی بادشاہ نے کہا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تجھے کس نے غزبِ الٰہی میں مبتلا کر دیا تو اس فاحشہ عورت نے حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرد نے جو کتب القطاب بنے پھرتے ہیں محس اللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے حضرت کتب القطاب بختیار کاکی پر یہ بےہودہ بکواس سن کر شرمندگی تاری ہو گئی اور پسینہ آ گیا بادشاہ اور عمرہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے حضرت قطب نے فوراً اجمیر کی طرف مو کر کے حضرت خواجہ موین الدین کی طرف توجہ فرمائی فوراً ہی سامنے سے حضرت خواجہ تشریف لاتے دکھائی دئیے حضرت قطب اور بادشاہ نے قدم بوسی کی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے تم نے مجھے کیوں یاد کیا ہے حضرت قطب نے سارا حال بیان کیا تو حضرت خواجہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ سچ بتا تیری ماں نے خواجہ پر جو الزام لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بولا یہ الزام سرہ سر غلط ہے یہ عورت نہایت بدکار اور فاہشہ ہے عورت نے جب یہ سنا تو اپنی غلط بیانی پر معافی مانگی اور وہاں سے رخصت ہو گئی ناظرین گرامی ایک دفعہ ایک ہندو لڑکا جو کہ اجمیر شریف سے باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اس کا گزر خواجہ غریب نواز کے خیمہ کے آگے سے ہوا اس نے خیمے سے رونی کی آواز سنی اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں میں روز دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا بابا اثر سے مغرب تک روتا رہتا ہے وہ کیوں روتا ہے اس کی ماں بولی بیٹا مجھے کیا پتا خود ہی جا کر پوچھ لے وہ لڑکا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں روز آپ کے خیمہ سے رونے کی آواز آتی ہے خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا میں ایک مدت اپنے مرشد کی خدمت میں رہا ہوں مجھے میرے مرشد کی یاد دلاتی ہے اور وہ ہندو لڑکا کہتا ہے میں نے تو سنا تھا انسان کو جب درد ہوتا ہے انسان تب روتا ہے لیکن آپ کو تو محبت ہے کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے آپ نے فرمایا ہاں محبت بھی انسان کو رولا دیتی ہے اور لڑکے نے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے خواجہ غریب نواز نے فرمایا پھر دو شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہو جا نمبر دو میرا مرید ہو جا وہ لڑکا گھر گیا اپنی ماں سے مشورہ کیا اس کی ماں نے کہا جا جو کرنا ہے کر لے وہ لڑکا غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا کلمہ پڑھا اور غریب نواز کا مرید ہو گیا اب کھانے کے وقت غریب نواز کے ساتھ سیر کے وقت غریب نواز کے ساتھ گویا کہ اس کا ہر لمحہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ تھا اس لڑکے کو آپ کے قرب کی ایسی عادت پڑی کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ایک عرصہ کے بعد غریب نواز نے اس لڑکے کو کہا جا تجھے تین دن کی چھٹیاں ہیں اب تین دن تو مجھ سے مل نہیں سکتا اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ گھر چلا گیا اب یہ وہی نوجوان ہے جو پہلے تین دین روٹیاں کھایا کرتا تھا جب پہلا دن آیا اس کی ماں کھانا لے کر آتی ہے کہتا ہے ماں کھانا لے جا میرا دل نہیں کر رہا پریشان ہو کر چھٹ پر چلا جاتا ہے ماں آتی ہے بولتی ہے بیٹے سوتی کیوں نہیں کہتا ہے ماں پتا نہیں آج مجھے کیا ہو گیا ہے نہ بھوک لگ رہی ہے نہ نیند آ رہی ہے اس کی ماں چلی جاتی ہے جب تحجد کا وقت ہوتا ہے اس کے آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے وہ نوجوان اپنی ماں سے بولتا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی ہے جا میرے مرشد سے جا کر کہہ مجھے بلا لیں یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس کی ماں غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا میرے بیٹے کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے اسے اپنے پاس بلا لیں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ابھی اجازت نہیں اس کی ماں اسے بتاتی ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے ماں اگر اب مجھے میرے مرشد نے نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا یہ جدائی مجھے مار دے گی اس کی ماں پھر غریب نواز کی بارگاہ میں آتی ہے اور بولتی ہے اے بابا اسے بلا لیں ایک ماں کی خواہش ہے اب اگر اسے نہ بلایا تو وہ مر جائے گا اجازت دے دیتے ہیں اب وہ نوجوان غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے میرے مرشد مجھے اب پتا چل گیا ہے انسان محبت میں روتا ہے اور مجھے اس رونے کا مزہ آ گیا ایک عجیب منظر دوسرے مرید دیکھتے ہیں غریب نواز فرماتے ہیں رات کو کھانا کھایا کہتا ہے نہیں کھایا آپ فرماتے ہیں بھوک مجھے بھی نہیں لگی پھر فرمایا رات کو سویا تھا کہتا ہے نہیں سویا تھا آپ نے فرمایا آنکھ میری بھی نہیں لگی یہ تھی ولی کامل کی محبت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اولیاء اللہ کی صحبت میں گزاریں اور دن و رات میں کچھ وقت ان کی صحبت و ریاضت اور رب کے لیے خاص کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین